بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر کلاس آج کی لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.3 کا قویسٹ نمبر 2 ڈسکس کرنے والے ہیں تو قویسٹ نمبر 2 کے کافی سارے پارٹس ہیں جن میں سے میں نے تین پارٹس کو جہاں پہ لیا ہے ان کا سلوشن میں نے یہاں پہ کیا ہے تو باقی جو پارٹس ہیں وہ آپ نے خود سے ٹرائی کرنے ہیں اگر ہو جائے تو ٹھیک اگر نہیں ہوتے تو پھر آپ نے ضرور بتانا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ کچھ فنکشن کی جب آپ لیمٹس نکال رہے ہوں گے تو ڈائریکٹ ویلیو پوٹ کرنے سے آپ کو فنکشن کی لیمٹس مل جائے گی اور کچھ فنکشن ایسے ہوتے ہیں جن پر ڈائریکٹ فنکشن کی جب آپ ویلیو نکالیں گے اس پوائنٹ پر فنکشن کی لیمٹس نکال رہے ہوں گے تو آپ کو ویلیو نہیں ملے گی فنکشن انڈیفائن ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے فنکشن کو لیمٹس نکالنے کے لیے آپ اس پوائنٹ کے آراؤنڈ آپ کیا کر لیں گے اس کو اپروچ کروا لیں گے دونوں سائٹ سے لیفٹ آنڈ سائٹ سے بھی اور رائٹ آنڈ سائٹ سے دوسری یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ریزلٹ کی مدد سے آپ فنکشن کی لیمٹس نکال رہے سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس فنکشن کو ریشنلائز کر سکتے ہیں تو اس کو ریشنلائز کر لیں یا اس کی آپ فرکرزیشن کر لیں تو اس کی مدد سے بھی فنکشن کی لیمٹس نکالی جا سکتی ہے تو جیسے کہ یہ کوئسسن نمبر دو کا فرس پرٹ ہے لیمٹس آف دہ فنکشن ایکس کیو مائنس ایکس اوور ایکس پلس ون وین ایکس اپروچس تو مائنس ون مطلب آپ ڈائریکٹ فنکشن ایکس کی جگہ ایکس اگر آپ مائنس ون کے ساتھ اگر آپ ریپلس کریں تو فنکشن کیا ہو جاتا ہے انڈیفائن ہو جاتا ہے ڈائریکٹ ویڈیو نہیں مل رہی تو آپ کیا کر سکتے ہیں مائنس ون پہ آپ اس کو اپروچ کروائیں لیٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی یا آپ یہ دوسرا دریقہ جیسے کہ میں نے جہاں بھی کیا ہے اگر آپ اس کو سول کر سکتے ہیں اس کو سمپلیفائی کر لیں مطلب آپ اس فنکشن کی اگر فیکٹرزیشن ہو سکتی ہے تو آپ اس کو فیکٹرائز کر لیں یا ریشنلائز اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ریشنلائز کر لیں ٹھیک ہے لیو اسنا بھی فنکشن کی لیمٹس معلوم کی جا سکتی ہے تو میں یہاں پہ اس کی فیکٹرزیشن کر رہا ہوں تو ایکس کیو مائنس ایکس میں اسے ایکس کو کامن کریں تو باقی کیا بچے گا ایکس کیر مائنس 1 آور ایکس پلس 1 ellimits ایکس approaches to minus 1 پھر یہاں پہ ایکس کیر مائنس 1 کس کے ایک ہو ہوتا ہے ایکس کے ایک ہو مائنس b انٹو ایکس پلس b تو یکس کیر مائنس 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس پلس 1 انٹو ایکس پلس 1 تو یہاں سے ایکس پلس 1 سے ایکس پلس 1 کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا باقی کیا گا رقی x into x minus 1 تو میں نے آپ کو last lecture میں کچھ theorem کے result لکھوایا تھے جس تو ان کی statement یاد کرنے کو بولا تھا تو یہ دو function کے product کی جب آپ نے limits نکال لیا تو آپ کیا کرتے تھے علایدہ علایدہ سے اس کی limits نکال کے ان کی limits کا جو answer ہے ان کو آپس میں multiply کرتے ہیں تو وہ function کی limits کہلاتی ہے x into x minus 1 x پہ جب آپ limits apply کریں گے تو minus 1 answer آئے گا اور x minus 1 پہ آپ limit apply کریں گے تو minus 1 into minus 1 تو یہ sorry minus 1 اور minus 1 آپس میں add ہوں گے تو minus کا 2 minus کا 2 اور minus کا 1 یعنی اس function کی limits minus 2 ہے اس کی minus 1 ہے ان کو limits کو آپس میں multiply کریں گے تو plus کا 2 answer آئے تو اس function کی جو limits ہے وہ کیا ہے 2 ہے ایک اور parts جو ہے تیسرا part ہے question number 2 کا وہ کیا ہے limits of the function x cube minus 8 over x square plus x minus 6 when x approaches to 2 یعنی 2 پہ direct function value نہیں دے رہا تو ہم کیا کروا رہے ہیں x کو 2 کے دونوں طرف approach کر رہے ہیں left سے بھی اور right سے بھی تو جب آپ بے شک آپ left hand limit اور right hand limits نہ نکالیں کچھ function ایسے آئیں گے جن پہ ہم left hand limit اور right hand limits کا concept بھی سیکھیں گے تو یہاں پہ maximum جو question ہے وہ اس طرح ہو جانے ہیں کہ function کی factorization کر لیں یا اس کو rationalize کر لیں یا ان میں سے کسی نہ کسی result کا use کر کے اس کی limits معلوم کی جا سکتی ہے تو یہاں پہ بھی میں اس کی factorization کر رہا ہوں تو x cube minus 8 یعنی یہ فرمولہ بانتا ہے a cube minus b cube تو وہ کس کی ایکول ہوتا ہے a cube minus b cube ایکول ہوتا ہے a minus b into a square plus ab plus b square تو سب سے پہلے میں نے x cube minus 8 کو لکھا ہے 2 power 3 اور اس کی factorization کر لیے تو اس کی pair بنا لیں تو minus 2x plus 3x ٹھیک ہے تو a cube minus b cube کو لکھا جا سکتا ہے a minus b مطلب x minus 2 into x square a کی جگہ ہے 2 تو یہ بن جائے گا plus کا 2x اور plus کا 4 اس میں سے اگر آپ common کریں اور پھر پیر بنائیں تو یہ بن جائے گا x minus 3 into x plus 3 تو یہاں سے x minus 2 سے x minus 2 ہو جائے گا cancel باقی کیا با جائے گا x plus 3 اوپر بجا ہے x square plus 2 x plus 4 اور نیچے بجا ہے x plus 3 اب آپ x کو replace کریں 2 کے ساتھ یہاں پہ x approaches to 2 x 2 کے equal نہیں ہے x approach کر رہا ہے left سے بھی اور right سے بھی تو اگر آپ بے شک left hand limit اور right hand limit نکال لیں تو یہی answer ملے گا جو direct 2 آپ یہاں پہ رکھنے سے value دے رہا ہے تو دونوں side سے same number کو approach کرے گا یعنی 12 over 5 کو تو ہم x کو 2 کے ساتھ replace کریں گے تو 2 کا square 4 ہو جائے گا یہاں پہ 2 into 2 4 اور یہ 4 آپ اس میں add ہو کے 12 اور 2 plus 3 5 تو 12 over 5 کیا ہے اس function کی کیا ہے limits ہے when x approaches to 2 اب ہم نے اس function کی limits نکال لیں ہے limit x approaches to a x power n minus a power n over x power n minus a power m تو ہم نے یہ result ایک دیکھا ہے x power n minus a جو اس کو آپ چھوڑیں اس کو direct حل کریں تو اس question کو solution start کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا فرمولوں کو دیکھ لیں کہ ان کو جب آپ expand کرتے ہیں ان کو کیسے لکھتے ہیں تو یہ ایسے کہ آپ کو پتا ہے کہ a square minus b square اگر ہم a کی جگہ x لے لیں اور b کی جگہ یہ لے لیں مطلب x square minus a square یہ کس کی اقل ہوتا ہے x minus a into x plus a کیا ہوگا سب سے پہلے ان دونوں کو power one کر کے ہم یہاں پہ لکھیں کہ درمیان میں minus اور پھر into جب آئے گا تو ساری term کے درمیان plus آئے گا کیسے کہ سب سے پہلے جو پہلی term ہے اس کی power اس میں سے ایک کم کریں گے تو باقی جو بچے گا اس کی power بن جائے گی پھر plus اس کی power کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اور اس کی power بڑھتی جائے گی جہاں پہ اس کی power a کی power کیا ہے zero ہے plus چونکہ اب x power zero ہو گیا ہے پہلے one ہو گیا تو اگلی کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی وہ one ہو جائے گا اور پھر a کی power کیا ہو جائے گی one اسی طرح اگر ہم یہاں پہ x cube minus a cube کریں تو x minus a آ جائے گا پھر next آ جائے گا x کی power three میں سے کم کریں گے تو یہ two آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ a کی power کیا ہے zero ہے جو کہ one کے اکال ہوتا ہے وہ لکھا نہیں گیا plus plus اب اس کی power کیا ہو گی کم ہو گی تو یہ بن جائے گا x power one اور a کی power بھی ہو جائے گی one یعنی x کی جو power ہے وہ increasing to decreasing جائے گی اور second term کی power decreasing to increasing ٹھیک ہے تو plus پھر x کی power ہو گئی zero اور a کی power ہو جائے گی two اسی طرح اگر ہم x power four minus a power four کو دیکھیں ساب سے پہلے x minus سے into اس کی power ایک کم کریں گے تو three آ جائے گا اور جہاں بھی a کی power ہے zero plus x کی power ہو جائے گی two a کی power ہو جائے گی one plus x کی power ہو جائے گی one اور a کی power ہو جائے گی two plus x کی power ہو جائے گی zero اور a کی power ہو جائے گی three تو اس ٹیکنیک کو دیکھتے ہوئے ہم x power n minus a power n over x power n minus a power n کو ہم لے سکتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے x minus a into یعنی x کی power اس میں سے ایک کم کریں گے n minus 1 اور جہاں پہ a کی power ہے zero پلس اس میں سے ایک کام اور کریں گے تو n-2 اور a کی پاور ہو جائے گی یہاں پہ 1 پلس x پاور ایک اور کام کریں گے تو n-3 a کی پاور ہو جائے گے 2 پلس so on تو last time جب ہم لکھتے تھے تو کیسے لکھتے تھے اس کی پاور ہو جائے گی کام ہوتے ہوتے 0 ہو جائے گی تو وہ 1 ہو جائے گا اور a کی پاور سب سے بڑی n-1 اور بٹے میں اسی طرح x پاور m-a پاور m کو لکھا x-a into x پاور m-1 پلس x پاور m-2 into a power 1 پلس x پاور m-2 into a power 1 پلس x پاور m-3 into a power 2 پلس so on last time میں x پاور ہو جائے گی 0 جو کہ 1 کی اقل ہوتا ہے اور a کی پاور m-1 ہو جائے گا پھر ہم اس کو دیکھ کے یہاں پہ اس کو لکھا limit x approaches to a x-a سے x-a کیا ہو جائے گا یہ cancel ہو جائے گا تو باگی کیا بچ جائے گا x پاور n-1 plus x پاور n-2 into a plus x پاور n-3 into x square plus 1 a power n-1 اور بٹے میں اسی طرح x پاور m-1 x پاور m-2 into a x پاور m-3 into a square plus so on a power m-1 تو limit supply کر دیں گے یعنی x کو a کے ساتھ replace کریں گے تو یہ بن جائے گا a power n-1 یہ بن جائے گا a power n-2 into a a power n-3 into a square plus so on a power n-1 ادھر بھی a x کی جگہ a رکھیں گے تو یہ بن جائے گا a power n-1 plus a power n-2 into a plus a power n-3 into a square plus 1 a power n-1 تو جہاں جہاں پہ basis same ہیں ان کی power کو ہم کیا کر لیں گے add کر لیں گے تو یہاں پہ a power n-2 ہے اور جہاں پہ a ہے تو یہ basis same ہے power add ہوں گے اس کی power n-2 اور اس کی power n-2 plus 1 n-1 بچ جائے گا یہ آ جائے گا اسی طرح a power n-3 ہے اور a power 2 ہے ان کو آباس میں add کریں گے تو n-1 بچے گا اور last a power n-1 بٹے میں بھی اسی طرح basis same ہے ان کی power add کریں گے تو m-1 اس کو powers کو add کریں گے تو m-1 so on تو یہ جو terms ہیں کتنے times ہیں ہمیں نہیں پتا first term second term third term fourth term اسی طرح جاری ہیں تو یہ n-1 مطلب n times ٹھیک ہے اور یہ کتنی terms ہیں m times تو ہم ان کو لکھ سکتے ہیں n into a power n-1 اور نیچے والی کو m into a power m a power m-1 n over n a power n-1 اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ power جو ہیں وہ ان کے sign بدل جائیں گے یعنی minus کا m اور plus کمان ہو جائے گا ان کو آباس میں add کریں گے تو one اور one cancel ہو جائے گا تو یہ n over m into a اور power n-m یہ بچ جائے گا تو اس function کی جو limits ہے وہ کیا ہے n over m اور a power n-m اس function کی یہ کیا ہے power ہے تو آج کا lecture جہاں تک تھا question number two جہاں پہ complete ہو گیا ہے question number two جتنے بھی parts بچ گئے ہیں وہ آپ نے خود سے try کرنے ہیں اگر کسی بھی part میں کوئی بھی مسئلہ اگر آئے تو آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے جی آج کا lecture جہاں تک تھا اللہ حافظ اللہ حافظ مظین号 کچھ